اسلام علیکم ونج کمٹو کیچن کارنر آج ہم بنا رہے ہیں گلاب جامن جو بہت ہی مزیدار اور جٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے تو گلاب جامن بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کپ میں نے خوشک دودھ لیا ہے میں نے یہاں نیڈو کا لیا ہے آپ چو مرضی لے سکتے ہیں چار چمچ میدہ لیا ہے ایک انڈا ایک چمچ بیکنگ پورڈر لیا ہے اور یہ میں نے تین تین علاچیں لیا ہے یہ اوپشنل ہے میں نے یہاں پورڈر استعمال نہیں کیا ہم علاچوں کے علاچی کے دانے استعمال کی ہیں تو چلتے ہیں چاشنی بنانے کی طرف ایک پہن لیں گے دو کپ میں نے پانی ڈالا ہے ڈیڑھ کپ میں نے چینی لیا ہے چاشنی بنانے کے لیے فلیم آن کریں گے اس کو مک جب تک اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ چینی چاشنی نہ بن جائے چینی پانی میں اچھی طرح سے مکس ہونے دے تو یہ اوبار لانے تک انتظار کریں گے اس را پہن لیں گے گی گرم ہونے کے لیے پیر گلاب جامن تلنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں پیر لیے میں ہم اپنے گلاب جامن تیار کر لیتے ہیں ایک بول لیں گے دور ڈالیں گے خوشک دور میں یہاں نیڑوں کا استعمال کر رہی ہوں آپ ایوی ڈے کوئی سا بھی کھر سکتے ہیں میدہ ایک ٹیبل سکون بیکنگ پورڈر مکس کریں گے آئیل ڈالیں گے ایک انڈا لیں گے اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گوند لیں گے اچھی طرح سے گوند لینا ہے دور کو اتنی دیر گوندنا ہے کہ یہ سوکٹ ہو جائے تو بیورز نرم ہاتھ بگو سے گول کرتے جائیں اب پیڑے ہمارے سارے تیار ہیں اب ہم نے تال لیں گے اور چاشنی میں سبز ہی لاچی ڈال کریں اور مکس کر لیں گے تو ویورز یہاں پر چاشنے ساری تیار ہو گئی ہے اب پیڑے ہیں ہم سارے تار لیں گے ایک ایک کائے سارے پکاتے جائیں گے تو ویورز گلاب جامن یہاں پر لائٹ براؤن ہو رہے ہیں جیسے جیسے یہاں پڑھیں گے کو ہم نیچے کریں گے اور اچھی طرح سے تل لیں گے اتنی دیر پکانا کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے تو تیار ہیں ہمارے گلاب جامن اب ان کو نکال کے چاشنی میں ڈالیں گے ویورز گلاب جامن ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب انہیں ہم آدھا گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے آپ چاہے تو ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں تو تیار ہیں مزیدار گلاب جامن یہاں میں آپ کو ایک کٹ کے دکھاتی ہوں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تھے تو ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں